بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چلتے ہیں اس نظم کی بلندخوانی کی طرف اس کی بلندخوانی میرے دو طلبہ نے اس کا پورا گیٹ اپ کر کے کی ہے پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے معانی تشریح اور خلاصات دیکھ رہے ہیں ایک پہنے پدلون اور نکر ایک پہنے شلوار ایک پہنے انگریزی ٹوپی ایک پہنے دستار ایک پہ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ ایک کھاتا تھا نان ایک چباتا لانگ سواری ایک چباتا پان دونوں ایک دن شہر کو لکھ لے لے کر آنے چار پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لندے بازار ایک بولا میں باز بادر تو ہے نیرہ پٹے ایک بولا میں لگڑ بگیرہ ایک بولا میں شیر دونوں میں پھر ہوئی لڑائی ٹھو 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 تھا دونوں نے کیا ہاتھا پائی ہی ہوا ایک مرگ نے سیغ اٹھائی ایک مرگ نے ڈانگ ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے ایک ٹھی ٹھو ٹھو ٹھانگ تھانے دار نے انٹر مارا کیسے ٹو ٹو ٹوز ٹوڑ ٹوڑو نے گلے لگایا بولے ٹھو ٹوڑ پھو جی تو طلبہ آپ نے دیکھا کہ ان طلبہ نے کتنے اچھے طریقے سے اس نظم کو پڑھا اور آپ کے سامنے پورا حلیہ ان کا بنا کر پیش کیا اب دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کا تلفظ ہشیار ہشیار کا مطلب ہوتا ہے چالاک دستار دستار کا مطلب ہوتا ہے پگڑی سیخ سیخ لوہے کی سلاخ کو کہتے ہیں جیس طرح کے لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کے اوپر آپ اپنے کباب وغیرہ بناتے ہیں بھگیلہ بھگیلہ اصل میں ہوتا ہے میدان سے بھاگنے والا لیکن لگڑ بھگیلہ کے ساتھ ملا کر اگر اس کو پڑھا جائے تو لگڑ بگڑ جانور ذہن میں آتا ہے جو کہ وہ ایک خطرناک شکاری جانور ہے ہنٹر ہنٹر ہوتا ہے کوڑا یا چابک اب دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی ہشیار چالاک یہ لفظ اصل میں ہشیار ہوتا ہے لیکن بعض وقت شائع حضرات اپنی نظم کی لیت درست کرنے کے لئے کچھ الفاظ کو بدل دیتے ہیں جو کہ مایوب نہیں لگتا اور پڑھنے والے کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے سیخ میں نے بھی آپ کو بتایا لوہے کی سلاخ ہنٹر چابک یا کھوڑا جس سے مارا جاتا ہے یہ چمڑے کا بنا وہ ہوتا ہے دستار پگڑی نرالی انوکھی ہاتھا پائی لڑائی یا مار پیٹ اب دیکھتے ہیں اس کا مرکزی خیال اس نظروں کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہیے چاہے دوسرا ہم سے کتنا ہی مختلف ہو ٹھیک ہے یہ اس کی سینٹرل تھیم ہے ویسے تو ایک یہ مزائیہ نظم ہے لیکن ہر نظم کے پیچھے ایک اخلاقی سبق ہوتا ہے ایک پیغام ہوتا ہے جو کہ طلبہ کو اور اپنے پڑھنے والوں کو دینا مقصود ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اشار کی تشریح پہلا بند ہے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرگے سے لے کر ایک چباتہ پان نظم کا نام ٹوٹ بٹوٹ کے مرگے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفی تبصر اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مشکل الفاظ کے معنی کشیاب چالاک دستار پگڑی لال سر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور معنی لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ نرالی، انوکی، پتلون، پینٹ بغیرہ اس کا مفہوم یہ ہے اب اس پورے بند کا مفہوم ہم بالکل شورٹ کر کے لکھیں گے جو کہ اس میں مین بات ہو رہی ہے اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے جو چار ڈھا لباس اور آدات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے اس بند میں شاعر صوفی غلام مصطفی تبصر ایک لڑکے ٹوٹ بٹوٹ اور اس کے دو مرگوں کی کہانی کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا جس کا نام ٹوٹ بٹوٹ تھا اس کے دو مرگے تھے ایک مرگہ دیسی نسل کا تھا اور دوسرا اسیل نسل کا تھا یہ مرگوں کی مختلف قسم کی نسلے ہوتی ہیں دیسی مرگے کی دھوم لال تھی وہ شلوار کمیز اور دستار پہنتا تھا اس مرگے کی چونچ بہت پیاری تھی اور چلتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگتا تھا وہ نان کھاتا تھا پان چباتا تھا جبکہ اسیل مرگہ انگریزوں کی طرح کے کپڑے پہنتا اور ان کی طرح کے کھانے کھاتا تھا وہ پتلون نیکر اور انگریزی ٹوپی پہنتا تھا کیک اور بسکٹ کھاتا تھا اور سپاری چباتا تھا شاعر نے مرگوں کے ہلیے کے ذریعے مشرق اور مغرب کی تہذیب کے فرق کو بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے ٹھیک ہے بچو یہ بند نمبر ایک کی تشریح ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں بند نمبر دو بند نمبر دو شروع ہوتا ہے دونوں ایک دن شہر کو نکلے لے کر آنے چار یہاں سے لے کر ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا بولے ککڑوں کو یہاں تک اس بند میں شاعر مرگوں کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے کہتے ہیں پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں سیخ لوہے کی سلاخ ہنٹر کوڑا یا چابک جانگ لکڑی کا بڑا ڈنڈا اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں مرگیں شہر گئے ان میں لڑائی ہو گئی تھانے دار نے ہنٹر مارا اور ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگا لیا اس بند میں شاعر مرگوں کے بارے میں مزید پیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن مرگیں چار آنے لے کر آنے اس وقت کی کرنسی تھی جیسے کہ اب روپے ہوتے ہیں لے کر شہر کی طرف چل پڑے پہلے وہ سبزی منڈی گئے اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ لنڈے وزار کی طرف چل پڑے چلتے چلتے دونوں میں تھوڑی تقرار ہو گئی تقرار ہوتی ہے لڑائی جھگڑا وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے باتیں بگارنے لگے ایک کہنے لگا میں بہت بہادر ہوں اور تم بٹیر کی طرح بزدل ہو دوسرا بولا کہ میں لگڑ بگڑ کی طرح بہادر ہوں اور ان کی تقرار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک مرگے نے لوہے کی سلاح اٹھائی اور دوسرے نے لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور لڑائی شروع کر دی ان کی لڑائی اور ہاتھا پائی کی آواز سن کر تھانے دار یعنی پولیس والا وہاں آ گیا اس نے دونوں مرگوں کو ہنٹر مارا دونوں مرگے در سے کراہنے لگے اتنے میں ٹوٹ بٹوٹ وہاں آ گیا اس نے اپنے دونوں مرگوں کو اٹھایا اور گلے لگا لیا اور وہ اپنی اپنی آواز میں خوشی کا اظہار کرنے لگے چونکہ یہ نظم بلکل سیدھی سادھی ہے اور اس طرح کی ہے کہ اس میں ہم اپنی طرف سے کسی تفصیل کا اضافہ نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے اس کی تشریف بن کی صورت میں کی ہے تاکہ آپ کیونکہ بلکل اس میں سمپل بات ہو رہی ہے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے اس لئے آپ نے اس کو بن کی صورت میں ہی تحریر کرنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں خلاصہ نگاری کی طرف خلاصہ نگاری میں اسی طرح آپ نے نظم و شائر کا نام مرکزی خیال اور اہم تفصیلات بلکل مختصر کر کے لکھنی ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ خلاصہ لکھتے وقت آپ نے کوئی بھی اہم نکتہ مست نہیں کرنا اور دوسرا یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرنی یعنی تشریف میں ہم اپنی طرف سے چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن خلاصے میں ہم شائر کی کی گئی باتیں ہی تشریف طور پر بیان کر دیتے ہیں یہ نظم ٹوٹ بٹوٹ کے مرگے شائر صوفی غلام مصطفی تبسم نے لکھی ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ایک لڑکا ٹوٹ بٹوٹ تھا جس کے دو مرگے تھے ایک کا نام گیٹو تھا اس کی دم لال تھی چال نرالی تھی وہ نان کھاتا پان جباتا اور دستار پہنتا تھا دوسرے کا نام گٹار تھا جس کی چونچ نرالی تھی وہ پتلون نیکر اور انگریزی ٹوپی پہنتا تھا اور کیک اور بسکٹ کھاتا تھا دونوں مرگے شہر کی سبزی منڈی سے گزر کر لنڈے بازار گئے ان میں تقرار ہو گئی جو ہاتھا پائی میں بدل گئی اور دونوں نے ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا پولیس نے لڑائی رکنے کے لئے ہنٹر مارا اور ٹوٹ بٹوٹ نے آ کر گلے لگا لیا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ اس کا مدلی خیال تشریح اور خلاصہ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے نہ خیال بکھیے گا اللہ حافظ موسیقی